دوستو میرا نام ہے انس اور آپ دیکھ رہے ہیں Mr.Aans چینل یوٹیوب پہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہمارے جو فنکشن کیس تھے ان کے بارے میں پڑھا ہمارے نمریک کیس تھے ان کے بارے میں پڑھا اور ہمارے الفا نمریک کیس تھے ان کے بارے میں پڑھا ساتھ میں ہم نے کیپ سلوک کی کے بارے میں پڑھا اب ہم پڑھیں گے ٹیپ کی کے بارے میں ٹیپ کی کرسور کو موو کرتی ہے نیکس ٹیپ پہ یعنی کہ اگلی جگہ اس کے علاوہ یہ ایک اپشن سے دوسرے اپشن تک جانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے یعنی یہ کرسور کو اوپر سے نیچے تک لے کے آ سکتی ہے اگلی لینگ پہ بھی موڈیفائر کیس یہ انپوٹ کو موڈیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس پیسیفک کی موڈیفائی کی کے بارے میں بات کریں کنٹرول کی کنٹرول کو پریس کر کے آپ دوسرے بٹن کو ساتھ میں ملا کے آپ پر فورم کر سکتے ہیں ایکشن فارجم پر کنٹرول ہو کے ذریعے آپ فائل کو اوپن کر سکتے ہیں آلٹ کو بھی اسی طرح آلٹ کے ساتھ آپ آلٹ کے ساتھ آپ الفا نمریک کیس میں سے کوئی بھی استعمال کر کے پرفارم کر سکتے ہیں ایکشن یا فنکشن بغیرہ کوئی فارجمپل آلٹ کے ساتھ اے فور پریس کریں تو یہ فائل کو یا پروگرام کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے شیفٹ کے ذریعے بھی آپ اسی طرح ایکشن پرفارم کر سکتے ہیں کیپٹر لیٹر لکھ سکتے ہیں یا سیمبل میں چینجن کر سکتے ہیں یہ سیلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹیکس کو یا یہ ورڈ پروسیسر میں بہت زیادہ کمبینیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ جو موڈیفائی کیز ہیں ان کے ذریعے آپ دوسرے بٹن کے ساتھ مل کے فرنکشن پروگرام کر سکتے ہیں کرسر کنٹرول کی جو ہماری کرسر کی پوزیشن ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کرسر کے ساتھ ان میں ہمارے پاس ہوم ہے اینڈ ہے پیج اپ ہے پیج ڈاؤن ہے ان پہ کچھ ایروز بنے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم کی یہ ورڈ پروسیسنگ میں عام طور پر استعمال ہوتی ہے یا پھر ٹیکسٹ ایڈچرز میں کرسر کو سکرین کے ٹوپ پر لے کے جانے کے لیے اینڈ کی کیا ہوتی ہے اینڈ کیز نورڈ بھی یوزن ورڈ پروسیسنگ یہ بھی ورڈ پروسیسنگ میں استعمال ہوتی ہے to move the cursor to the right of screen or to the end of screen اور document ایک تو یہ right side پر لے کے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا پھر screen کے add work ایروز کی بات کریں یہ جو کی ہے یہ move کرتی ہے کرسر کو اوپر نیچے آگے پیچھے یہ left یہ right یہ down یہ upward page up کا کام ہے page کو full اوپر لے کے جانا ہے یہ ورڈ پروسیسنگ میں استعمال ہوتا ہے یہ ادھر اپلیکیشن میں استعمال ہوتا ہے cursor کو page کے اوپر لے کے جانا ہے اسی طرح یہ page کے نیچے لے کے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کچھ ہمارے پار جو کیز ہوتے ہیں وہ special purpose کیز ہوتے ہیں ان کا special purpose ہوتا ہے مو اٹھا کے ہیں بھی نہیں آپ انہیں استعمال کر سکتے escape key is you to terminate command command کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے delete کی کیا ہوتی ہے یہ single letter کو delete کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا numbers کو delete کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے cursor کی right side سے ٹھیک ہے یا پھر یہ selected object کو بھی delete کرتا ہے insert کے ذریعے آپ اچھا insert کر سکتے ہیں میں پکچر تصویر میں کہہ رہا ہے overtime mode یہ پڑھ سکتے ہیں print screen screen کو print لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ موبائل پر screen shoot لیتے ہیں capture everything that appear on the screen سکرور کو lock کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں cursor کو control کرتا ہے یہ lock کر سکتا ہے یہ ہر پروگرام میں استعمال نہیں ہوتا کہ آپ کرسل کو control کر دیں pause یا break روکنا یا ختم کر دیں screen کو pause کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب information بہت زیادہ تیزی سے گزر رہی ہے so gonna see you in next video goodbye for now